مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دو پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو اپنی کار میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے ان میں سے فرینک نام کا پولیس آفیسر گاڑی سے باہر نکل کر ایک ندی کی طرف دیکھتا ہے تب اسے ایک آدمی نظر آتا ہے جو زبردستی ایک لڑکی کو لے کر جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کٹر بھی ہوتا ہے جس سے وہ اس ل آدمی کا گلہ کٹنے والا تھا تب ہی وہاں فرینک آ جاتا ہے اور اس پر گن تان دیتا ہے اور اس لڑکی کو چھوڑنے کا بولتا ہے وہ آدمی فرینک کو بولتا ہے کہ اس کا مرنا ضروری ہے یہ کہہ کر وہ لڑکی کا سر کٹنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی وہاں فرینک اس پر گولی چلا دیتا ہے جس سے وہ آدمی زمین پر گر جاتا ہے فرینک اسے چیک کری رہا ہوتا ہے تب ہی وہ آدمی فرینک کا گلہ پکڑ کر جینیفر کہتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے فرینک اس لڑکی کو کھولنے لگتا ہے تب ہی فرینک اس لڑکی کی شکل دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل کافی عجیب تھی پھر بھی فرینک اسے اٹھا کر ہسپیٹل لے جاتا ہے ہسپیٹل میں آنے کے بعد جینیفر فرینک کو دیکھتی ہے جینیفر فرینک کو پسند کرنے لگی تھی اب شام کو فرینک گھر جاتا ہے جہاں پر ایمی نام کی چھوٹی لڑکی اسے ہائے کرتی ہے اب وہ اندر جا کر اپنی بیوی اور بیٹے سے ملتا ہے تب ہی وہاں فرینک کا بیٹا آتا ہے اور اپنا کھانا اٹھا کر روم میں چلا جاتا ہے اس کے بعد فرینک اپنی وائف کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اب اگلے دن فرینک ہسپیٹل جاتا ہے اور اسے جینیفر کی فائل مانگتا ہے وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ جینیفر پاسی کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے فرینک اس ہسپیٹل میں جاتا ہے جب جینیفر اسے دیکھتی ہے تو اسے گلے لگا لیتی ہے اس سے فرینک کو اس پر دیا آ جاتی ہے اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جینیفر کو اپنے گھر پر رکھے گا تاکہ وہ اس کا اچھے سے خیال رکھ سکے اب وہ جینیفر کو اپنے گھر لے آتا ہے وہ جینیفر کے بارے میں اپنی بیوی کو بتانے جاتا ہے پر وہ گہری نید میں ہوتی ہے اس کے بعد وہ جینیفر کو سوپے پر ہی سلا دیتا ہے اور خود سونے کے لیے چلا جاتا ہے اب رات کو جینیفر کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے بلی کی آواز سنائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ بلی کا پیچھا کرتا ہے پر بلی بھاگ جاتی ہے جب فرینک سو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے جینیفر کا سپنا آتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے روم میں جینیفر کو صرف ایک ٹاول میں کھڑا دیکھتا ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جا کر باہر سو جاؤ تب ہی فرینک کی بیوی اٹھتی ہے اور جینیفر کا چہرہ دے کر ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے جس سے فرینک کا بیٹا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بھی جینیفر کو دے کر زور سے چلاتا ہے اب فرینک اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے وہ اسے اپنے گھر لے آیا ہے فرینک کی بیوی اسے کہتی ہے کہ جلدی سے اس کو یہاں سے نکالو اس کے بعد جینیفر اس کی بیوی کو کس کر دیتی ہے جس سے وہ بولنا بند کر دیتی ہے اب اگلے دن فرینک جینیفر کو لے کر اس کے لیے رہنے کے لیے ایک گھر دیکھنے جاتا ہے لیکن فرینک جینیفر کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا تھوڑی دیر بعد جینیفر فرینک کے ساتھ زبردستی انٹیمیٹ ہو جاتی ہے جس سے فرینک کو بھی اس پر پیار آ جاتا ہے اب رات کو فرینک جینیفر کو اپنے گھر واپسی لے آتا ہے فرینک کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تم اس کو دوبارہ یہاں کیوں لائے ہو تب ہی جینیفر کو گھر کے اندر بلی کی آواز سنائی دیتی ہے جینیفر بھاگ کر گھر میں چلی جاتی ہے ادھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی رہی ہوتے ہیں تب ہی ان دونوں کو بلی کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے لیے وہ دونوں اوپر جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جینیفر نے اس بلی کو مار دیا ہے اور وہ اس کا ماسک کھا رہی ہے یہ دیکھ کر فرینک کی بیوی کافی ڈر جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے فرینک جینیفر پر بہت گصہ ہوتا ہے پر پھر فرینک کو اس پر رحم آ جاتا ہے اور اسے ماف کر دیتا ہے پھر اسی رات وہ دونوں پھر سے انٹیمیٹ ہوتے ہیں اگلے دن ایمی کھیل رہی ہوتی ہے تو جینیفر اسے ملنے کیلئے جاتی ہے ایمی اس کا چہرہ دیکھ کر ہستی ہے اس کے بعد جینیفر ایمی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب رات میں جب فرینک گر آتا ہے تو وہ جینیفر کو ڈھونڈتا ہے لیکن جینیفر اسے کہیں نہیں ملتی تب ہی اسے بیسمنٹ سے کچھ آواز آتی ہے وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ جینیفر نے ایمی کو مار کر اس کا ماسک کھا رہی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے اور جینیفر پر کافی گصہ آتا ہے اگلے دن وہ ایک سرکس میں جاتا ہے اور سرکس کے مالک سے اس جینیفر کو رکھنے کا سودا کرتا ہے اور اپنے گھر کی چابی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ لڑکی اس کے گھر میں بند ہے تم جا کر لے آؤ اب شام کو جب فرینک گر جاتا ہے تو اسے جینیفر کہیں نہیں دکھائی دیتی اسے لگتا ہے کہ شاید وہ سرکس والا آدمی اسے لے گیا ہوگا لیکن جب وہ اپنے فریج کھولتا ہے تو اسے اس سرکس والے کی آدمی کی باڈی ملتی ہے جسے جینیفر نے مار ڈالا تھا اور اسے کھایا بھی تھا یہ دیکھ کر فرینک اور زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس آدمی کی باڈی کو اپنے گارڈن میں دفنہ دیتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جینیفر کو کہیں دور لے جائے گا تاکہ وہ کسی انسان کو نہ مار سکے اگلی صبح وہ جینیفر کو لے کر جنگل کے بیچ اپنے پرانے کیبن میں لے آتا ہے وہ جینیفر سے کہتا ہے کہ اب سے ہمارا یہی گھر ہے اور میں جا رہا ہوں پاسی کے ایک مارکیٹے اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈنے کے لیے فرینک کو ٹاؤن میں ایک اسٹور پر جاب مل جاتی ہے شام کو فرینک کھانے پینے کا سامن لے کر اپنی کیبن میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ جینیفر کو دیکھتا ہے جو اسی کیبن میں تھی اگلے دن اسٹور کے مالکین کا بیٹا پارٹی میں جانے لگتا ہے رات میں جب وہ اس لڑکی کو ٹوائلٹ آتا ہے تو وہ اسے کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے جہاں پر وہ وہاں بیٹھے ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو اسے اپنے پیچھے بلاتی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں جینیفر ہوتی ہے جینیفر اس کا گلہ دبا کر مار ڈالتی ہے ادھر فرینک جب گھر آتا ہے تو اسے جینیفر کہیں نہیں دکھائی دیتی تب ہی اسے بیسمنٹ سے کچھ آواد آتی ہے اس لیے وہ اندر جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جینیفر اس کے مالکین کے بیٹے کو ماسک کھا رہی تھی یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جینیفر کو مار ڈالے گا اب وہ جینیفر کو باندھ کر جنگل کی طرف لے جاتا ہے جب وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک سنائے پر ہنٹر اسے دیکھ لیتا ہے اس ہنٹر کو لگتا ہے کہ فرینک ایک کلر ہے اس لیے وہ فرینک کو شوٹ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ہنٹر جینیفر کو کھولنے لگتا ہے تب ہی فرینک کھڑا ہو کر جینیفر کا نام بتا کر مر جاتا ہے جیسے شروعات میں اس بڑے آدمی نے بولا تھا اب یہاں پر جینیفر اس سنٹر کو بھی سڈیوس کر لیتی ہے اور اس ہی کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے